بہت پرانی بات ہے کھاڑی دیس کے ایک سخص نے نہایت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی سے سادی کی دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے گربت بھرے دن گزر رہے تھے وقت ایسا آیا کہ گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے شوہر نے سوچا کہیں دوسرے سہر میں جا کر پیسہ کمائے جائے لیکن ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ آخر اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے رشتہ داروں میں کسی اعتبار کرنے لائک سخص کی تلا سرو کی لیکن اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی اعتبار کے لائک نہ ملا خیر بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا اور لمبے سفرفر روانہ ہو گیا دن گزرتے گئے ایک روز دیور نے اپنی بھابی کو گلت کام کرنے کے لیے اکسایا مگر اس پاک باز نیک عورت نے اسے سکتی سے ڈانٹا اور کہا تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں اٹ جائیں اور میں یہ گھٹیا کام کر کے اپنے شوہر کی نظروں میں ہمیسہ ہمیسہ کے لیے گر جاؤں ہرگز نہیں دیور نے بھابی کو رسوہ کرنے کی دھمکی دی مگر بھابی پر دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا کہا جو تم کرنا چاہو کرو میرے ساتھ میرا رب ہے اس نیک عورت کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراں اپنی بھابی پر الجام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے گلت کام کرنے پر اکسایا تھا لیکن میں نے منع کر دیا شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اپنی نیک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے اس بارے میں کوئی صفائی نہیں سننی ہے میرا بھائی سچا ہے اس کے بعد وقت کی ماری خدا ترس وہ عورت گھر سے انزان منجل کی طرف نکل پڑی راستے میں ایک نیک اور ایماندار سخص کا گھر پڑا جو اپنی اچھائیوں سے دور دور تک جانا جاتا تھا درواجے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی اس سخص سے کہہ ڈالی اس آدمی نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کی دیخبال کے لیے اسے نوکرانی کے کام پر کھڑا کر دیا لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے ایک دن وہ سخص کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا گھر کا نوکر موکہ پا کر اس عورت پر دورے ڈالنے لگا پاکی جا عورت نے نوکر کو بہت سمجھایا لیکن نوکر تو اس عورت کے حسن کو دیکھ کر پاگل سا ہو چکا تھا نوکر نے اس عورت کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بہت بڑی مصیبت میں فسادوں گا لیکن عورت پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا کچھ دن بعد نوکر نے اس نیک سخص کی بچی کو قتل کر دیا اور اس آدمی کے گھر لوٹنے پر قتل کا الجام اس عورت پر لگا دیا اس نیک سخص کو گصہ تو بہت آیا مگر اوپر والے سے انصاف اور اچھائی کی امید باندھ کر سبر کر گیا پھر اس عورت کو دو دینار تنخوا کے دیئے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا اس کے بعد اس عورت نے اس نیک سخص کا گھر چھوڑا اور سہر کی طرف روانہ ہو گئی وہاں دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ ایک سخص کو پیٹے جا رہی ہے اس نے پوچھا تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو ایک آدمی نے بتایا اس کے جن میں کرز ہے یا تو کرز ادا کرے یا ہماری گلامی کرے عورت نے پوچھا اس پر کتنا کرز ہے کہا دو دینار اس پر اس نیک عورت نے انہیں دو دینار دے کر اس سخص کو آزاد کرا لیا آزاد ہونے والے سخص نے پوچھا تم کون ہو اس عورت نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی اس پر اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے عورت نے بھی ہامی بھڑ لی اس آدمی نے کہا ہم یہ گندی بشتی چھوڑ کر سمدری سفر پر نکلتے ہیں عورت نے کہا ٹھیک ہے دونوں کستی کے پاس پہنچے نوزوان نے کہا کہ پہلے تم کستی پر سوار ہو جاؤ وہ سوار ہو گئی اور وہ سخص کستی کے مالک کے پاس گیا اور کہا یہ عورت میری غلام ہے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں کستی کے مالک نے پیسے چکائے اور عورت کو بینا بتائے خرید لیا وہ سخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا کستی روانہ ہوئی عورت اس سخص کو ڈھونڈنے لگی مگر کہیں نہیں پایا کستی پر کام کرنے والوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے عورت کو تازب ہوا اس پر کستی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو گی جس کا میں تمہیں حکم دوں گا اس نے کانپتی آواز میں کہا میں اوپر والے کی نافرمانی نہیں کر سکتی مجھے چھوڑ دو یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں جوڑ دار آندھی اور توفان چل پڑا کستی ڈوب گئی جہاج پر کام کرنے والے کپتان سمیت اور سارے مسافر ڈوب گئے لیکن کسی طرح وہ پاکیزہ عورت بچ گئی اس وقت اس سہر کا بادسہ ساحل سمندر پر جسن میں مسغول تھا بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گبر آیا پھر اچانک اس کی نجر اس عورت پر پڑی جو ایک لکڑی کے سہارے کنارے کی طرف آ رہی تھی بادسہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لائے جائے پھر پانی سے نکال کر اس عورت کو محل لے جایا گیا اور مہارت رکھنے والے ایک حکیم کی نگرانی میں اس کا علاج سرو ہوا جب اسے ہو سایا تو بادسہ نے اس سے پوچھا کی کیا ہوا تھا اور تم کہاں سے ہو تو اس نے ساری حقیقت بیان کر ڈالی دیور کی بدتمیجی سے لے کر بستی والوں کی شرارت تک سارے قصے بیان کیے بادسہ کو اس کے صبر کرنے کے انداج سے بڑی حیرت ہوئی جس کے چلتے بادسہ اسے دل دے بیٹھا اور اس عورت کی رجمندی جان کر اس سے شادی کر لی عورت کو سلطنت میں بہترین پوجیسن پر کھڑا کر دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی جبردست رائے اور بہترین فیصلے کی چرچہ دور دور تک فیل گئی وقت گزرتا رہا اور ایک دن آیا کہ بادسہ کا انتقال ہو گیا کچھ دن بعد سبھا لگائی گئی کہ کس کو اب پرجہ کا حاکم بنائے جائے لیکن سبھی کا فیصلہ پرجہ اس نیک عورت کے انصاف سے بہت خوش تھی اس لیے مرہوم بادسہ کی بیوی اس نیک عورت کو ہی اپنی رانی بنا لیا گیا رانی بنتے ہی اس عورت نے ایک بڑے سے میدان میں کرسی لگانے کا اور سہر کے سبھی مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا سبھی لوگ اس کے سامنے سے گزرنے لگے اس نے اپنے شوہر کو دیکھا اور اسے کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا پھر اس کے بھائی یعنی اس بد تمیز دیور کو کنارہ ہونے کا حکم دیا پھر اس نیک سخس کو بھی کنارے کیا اور پھر نوکر کو دیکھا اسے بھی بھیڑ میں سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا پھر اس خبیز سخس کو دیکھا جسے اس عورت نے آزاد کر آیا تھا اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا باری باری فیصلہ کرنے لگی اپنے پہلے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لئے تم بے گناہ ہو اور تمہیں بری کیا جاتا ہے لیکن تمہارے بھائی کو عمر قید کی سجا سنائی جاتی ہے اس لئے کی اس نے مجھ پر جھوٹا الجام لگایا تھا جس کی وجہ سے ایک بسا بسایا گھر برباد ہو گیا پھر اس نیک سخس کی طرف دیکھا اور کہا تم کو تمہارے نوکر نے گمراہ کیا لہٰذا تم بھی بے گناہ ہو اور تم بھی بائزت بری ہو لیکن تمہارے نوکر کا سر کلم کیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا پھر وہ اس خبیس کی طرف دیکھ کر بولی تمہیں کوڑے مارنے کی سجا دی جاتی ہے تم نے ایسی عورت کو بیچا جو تیری گلام تھی ہی نہیں بلکہ اس نے تو تیرا کرز ادا کر کے تجھے جالیموں سے آزاد کر آیا تھا تجھے یہ سجا تب تک بغتنی پڑے گی جب تک تیرے پران نہ نکل جائے تاکہ تجھے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی کسی رہا چلتی نیک لڑکی یا عورت کو بیچنے کی ہمت نہ کرے دوستو اس میں کوئی سک نہیں ہے اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہے لیکن جب وہ پڑتی ہے تو بہت بھاری پڑتی ہے اور ہاں عزت سہورت موت اور جندگی اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں جب تک وہ نہ چاہے ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد